یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے قرآن کو چیلنج کیا تھا اس کا نام تھا گیری میلر 1978 میں پروفیسر گیری میلر نے اسلام کو ان کیا اور اپنا نام بخواب دل ہے اور اپنی پوری زندگی اسلام کی دعوت سرف کرتی یہ بات ہے 1977 کی جب پروفیسر گیری میلر ایک کرسٹین پریچر اور میتھمیٹکس این لوجک لیکچرر تھے ٹورنٹو انیورسٹی میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ قرآن میں سائنٹیفک این ہسٹوریکل ایررز نکال کر مسلمانوں کے سامنے پیش کریں گے اور انہیں کرسٹینٹی کے طرف دعوت دیں گے لیکن ہوا بلکل اس کے اولاد جب انہوں نے قرآن پر ریسر شروع کیا تو قرآن پڑھتے ہی انہی یہ اندازہ ہو گیا کہ جس ٹون میں بات بیان کرتی ہے یہ کسی انسان کا کلام ہوئی نہیں سکتا اور انہوں نے یہ آیت کوٹ کی جو سورہ نشا کی آیت نمبر 82 ہے اور ایک دوسری آیت جو سورہ بکرہ کی آیت نمبر 23 ہے ان کا مقصد قرآن کو چیلنج کرنا تھا پر جو وہ انہیں قرآن میں ملا ان کو پوری طرح چونکا دیا انہوں نے قرآن کے بارے میں جو امیجنگ باتیں کہی آئیے دیکھتے ہیں اس کے کچھ پوائنٹس وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا لیکھت یا آتھر نہیں ہے جو اپنی کتاب کے بارے میں کہہ سکے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ کتاب بلکل ایرر سری ہے ایرر لیس لیکن قرآن اس کے بلکل اپوزٹ ہے یہ قرآن یہ پوری انسانیت کو چیلنج کرتی ہے کہ اس میں ایک بھی غلطی ڈونٹ کے دکھاؤ وہ آگے کہتے ہیں کہ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشکل وہ بڑے بڑے ایونٹس کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے ان کی وائف حضرت خدیجر رضی اللہ عنہ کا اس دنیا فانی سے کوچ کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیوں کا انتقال کر جانا ان سب کا اس کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے جبکہ جب کوئی انسان اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے بڑے بڑے ایونٹس لکھنا کبھی نہیں ہوئی تھا آگے کہتے ہیں اگر کوئی اپنی زندگی کتاب لکھتا تو وہ اپنے جیتے ہوئے جنگوں کی تعریف کرتا اور اپنے ہارے ہوئے جنگوں کو جسٹیفائی کر لیکن قرآن اس کے بالکل اُلٹ ہے اور لوجیکل بھی ہے کیونکہ یہ کوئی ایک خاص ہسٹری کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ٹیکسٹ ہے ان جنرل رولز کی جو اللہ اور بندوں کے بیچ ریلیسنسٹیپ اسٹیبلش کرنے میں کام آتی ہے پروفیسر گیری ملر اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں قرآن کی آیت قرآن کی سورہ چونتیس کے آیت نمبر اس آیت میں اللہ خاص کر کے دو دو یا اکیلے اکیلے گوھر و فکر کرنے یا سوچنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں دو دو لوگ ہی کیوں یا اکیلے اکیلے ہی کیوں اس بارے میں ٹورنٹو یورسٹی میں ہوئے ایک ریسرچ جس کا نام تھا افیکٹیو نیس آف کلیکٹیو ڈسکرشن اس ریسرچ میں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور دو دو تین تین پانچ پانچ کی آٹھٹ لوگوں کا گروپ بنا کر ڈسکرشن کروایا گیا پھر ریسرچر اس ریزلٹ پر پہنچے کہ جیسے جیسے کسی گروپ میں لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہیں ڈسکرشن کی افیسینسی کرتی جارہی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ جس سموں میں دو دو لوگ تھے اس گروپ کی ڈسکرشن افیسینسی سب سے زیادہ تھی دہ مور دہ نمبر دہ لیس دہ افیسینسی جیسے جیسے نمبر بڑھتے جارہے تھے افیسینسی گھٹتی جارہی تھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں حضرت مریم کی ایسی تعریف کی گئی ہے جیسے کہ خود بائبل میں بھی موجود نہیں قرآن میں مریم نام کی ایک سورہ ہے جبکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی وائیف یا بیٹی کی نام سے کوئی سورہ نہیں پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں لیکن قرآن کہتی ہے پروفیسر میلر کہتے ہیں اگر آپ اس سیچویشن میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم گارہ ہرامیٹ تھے اور کافروں نے ڈھوٹتے ہوئے وہاں پہنچ گئے کہ اگر وہ اپنے پیر کی طرف دیکھتے تو اللہ کے رسول کو پا جاتے ہیں ایسے سیچویشن میں انسان کا رییکشن وہاں سے بھاگنا یا ایکزٹ تلاش کرنا ہوتا ہے لیکن پروفیسر نے حضرت ابو بکر سے کہا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ کسی دھوکہ دینے والے کی منٹلٹی نہیں یہ ایک رسول کی منٹلٹی ہے جسے یقین ہے کہ اس کا رب سیچویشن سبھال لے ابو لہب کے مرنے سے دس سن پہلے سورہ المصد نازل ہوئی اس سورہ میں ابو لہب کے کفر پر مرنے اور جہنم میں جانے کی بات کی گئی ابو لہب کے پاس دس سن تھے جس میں وہ کلیم کر سکتا تھا کہ قرآن اپنی کلیم میں غلط ہے اسے صرف اتنا کرنا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتا اور قرآن کو چیلنج کر دیتا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ میں کفر پر مروں گا لیکن میں نے تو اسلام قبول کر لیا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا کیونکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جو سب کچھ جانتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے اس سورہ پر کمنٹ کرتے ہوئے پروفیسر ملر قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں پروفیسر ملر کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی سکرپچر اس طرح کا اسٹائل یوز نہیں کرتی کہ وہ کوئی انفرمیشن دے اور کہے کہ یہ بالکل نئی انفرمیشن ہے لیکن قرآن کا یہ چیلنج بلکل یونیک ہے مان لیجئے قرآن کو انفرمیشن دے اور کہے کہ یہ انفرمیشن بلکل ہی نہیں ہے اس سے پہلے اسے کوئی نہیں جانتا تھا اور کوئی آدمی جھوٹ موٹ کا ہی کہہ دیتا کہ یہ بات تمہیں پہلے سے جانتا تھا تو کیا ہوتا لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا انیس سو سو زکر میں پروفیسر ملر اور حمد دیدہ کے بیچ ڈیبیٹ ہوئی اس ڈیبیٹ میں پروفیسر ملر کے لوجک اور جسٹیفیکیشنز سے یہ بات بلکل جاہر تھی کہ وہ سچائی کی تلاش میں ہے اور بہت سے لوگوں نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اللہ انہیں رائے حق دکھائے انیس سو ڈھتر میں پروفیسر ملر نے اسلام کو گل کر لیا اور اپنا نام عبداللہ حدر رکھی اور اپنے پوری زندگی دعوت کے کام پر صرف کر دی ملر اور اپنے پوری زندگی